اسلام علیکم دیگر سٹوڈنٹس اس اس محمد نویز آفر جی سٹوڈنٹس ہماری بات چل رہی ہے ایک ایڈ لیکچر سیریز میں اور ہم آج کل جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے ہماری چیپٹر سکس میں سرکلز کے اوپر تو سرکلز ہے تو آبویسلی اس کی ڈیفرنٹ شیپس میں پیرامیٹریک ایکوئینز بھی آپ نے سنی ہوں گی تو آج جو میرا لیکچر ہوگا وہ پیرامیٹریک ایکوئین آف سرکلز کے اوپر ہوگا کہ سرکل کی پیرامیٹریک ایکوئینز کیا ہوتی ہیں ایک تو آپ نے جو اس کی ایکوئین دیکھی x-8² plus y-k² is equal to r² اور ایک x² plus z² plus f² minus یہ ایکوئین دیکھی اب پیرامیٹریکلی اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہ فرض کریں آپ کے پاس میں تین کیسے اس کے بناتا ہوں نمبر ون کیس ون آپ کے پاس جو ایکوئین آف سرکل ہے وہ ہے لیکس ایکوئین سرکلز ہے یہ ملیک ویڈی ان اس سرکل ہے اور اگر آپ اسی کوئی ان اپ سرکل کو گراف کیلی دیکھیں کیسے سرکل ہے آپ کے پاس تو آپ بیسیکلی این دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کوئی آپ کے پاس آر ہے یعنی کہ یہ میں ایک سرکل بناتا ہوں یہاں پھر سینٹریز ہے tu ریجن یہ چیز ہے تو یہ جو آپ کے پاس آر بن رہا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے x-y یہ x ہے اور یہاں تک اتنا آپ کے پاس یہ کیا بنتا ہے y اس طرح سے اگر آپ غور کرتے ہیں تو x کس کے equal آ جاتا ہے x over r جب آپ parametric میں variables آپ کو بتا ہے کسی اور پر depend کرتے ہیں x اور y تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی angle theta ہے x over r is equal to cos theta تو implies x is equal to r cos theta اور y over r is equal to sin theta implies y is equal to r sin theta these are the parametric equation of circle یہ circle کی parametric equation سمجھی جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی student سے کہا جاتا ہے کہ circle کی parametric equation بتانی ہے تو اس کے ذہن کے اندر آتی x is equal to r cos theta اور y is equal to r sin theta لیکن اگر وہ آپ سے circle change کر کے parametric equation پوچھ لیں تو پھر تو یقینی طور پر ہمیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ اس کی parametric equation کیا ہیں number one تو دیکھیں x square plus y square is equal to فرض کریں وہ یہاں 4 لکھے دیتا ہے میں پہلے ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو آپ کی جو parametric equation بنیں گی x is equal to 2 cos theta اور x is equal to 2 sin theta بن جائیں گی depending upon this case 2 اب میں کہتا ہوں اگر وہ آپ کو circle ہی کچھ ایسے دے دیتا ہے x minus 8 square plus y minus k square is equal to r square اس نے circle وہ نہیں دیا center is at region center is at any other point کر دیا hk پہ اس کا center ہے تو اس میں students جو parametric equations ہیں یہاں پہ ایک اور بات بتاتے چلوں theta obviously لائے کر رہا ہے in between 0 to 2 pi کیونکہ circle کے لیے ضروری ہے complete rotation اچھا تو اس میں جو آپ کے پاس parametric equation بنیں گی وہ یہ بن جائیں گی students x is equal to h plus a cos theta a means that اس کا جو آپ کے پاس radius ہے یہاں میں نے r use کیا یا a تو آپ نے r use کیا تو r ہی لکھ لیں x is equal to h plus r cos theta اور y is equal to h plus r sin theta these are the parametric equations of circle with center is at hk ٹھیک ہو گیا جب center آپ کا hk پہ ہوگا تو اس کی parametric equations کیا ہے مثال کے دور پہ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کیا آپ نے مجھے parametric equation بتانی ہے چلیں اس ہی کو change کر لیتے ہیں x minus 3 square plus y minus 2 square is equal to first کریں میں 2 square یعنی کہ 4 کر دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس circle کی مجھے parametric equations چاہیے ہیں تو students اس circle کی جو parametric equations ہیں وہ ہیں 3 plus 2 cos theta اور y is equal to 2 plus 2 sin theta these are the parametric equations of that particular circle سو اس طرح سے آپ کو ان باتوں کا پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے جی student اب case 3 پہ چلتے ہیں یہ case 2 تک ہو گیا case 3 میں ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کو equation of circle اس طرح سے دے دی جائے x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 اب چونکہ تینوں ہی آپ نے equation of circles پڑھی ہوئی ہیں اس لیے میں تینوں کے مطابق آپ سے discussion کر رہا ہوں تو اگر آپ کے پاس equation of circle آگی ہے x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 تو یہ آپ کے پاس center ہے تو اس کے مطابق students آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی parametric equations کیا بنیں گی x کی بن جائے گی دیکھیں پہلے آیا نا h تو ادھر سے پہلے کیا آئے گا g minus g minus g plus اب ادھر آیا r cause theta اور ادھر r کی جہب پہ کیا آجائے گا g square plus f square minus c اور ساتھ آگیا cause theta اسی طرح y is equal to minus f plus g square plus f square minus c sin theta so students یہ آپ کے پاس parametric equation ہے اس circle کی so اس طرح سے آپ different circles کی parametric equations find کر سکتے ہیں so میرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے مجھے unit circle کی parametric equations اور جو آپ کے پاس ہے unit circle کے ساتھ point circle کی parametric equations بتانی ہے comments میں آپ مجھے ان کے جواب دیں گے میں ویٹ کروں گا آپ کے comments کا کہ unit circle کی اور point circle کی parametric equations کیا ہے یہاں پہ جو بھی کسی میں variations آتی ہیں وہ آپ نے find کر کے مجھے اپنے comments میں یہ جواب دینا ہے میں آپ کے answers کا ویٹ کروں گا اور انشاءاللہ اس کا reply کروں گا زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک طلب پھر اسی پروگرام میں تھی چینل پر دوبارہ ملکات ہوگی تب تک لے جا دیجے اللہ حافظ السلام علیکم